اسلام علیکم میں ہوں آپ کا ہوسٹ زوار اوان اور میں آپ سب فرینڈز کو مائی اردو ٹیوب چینل میں اگین ویلکم کرتا ہوں اور آج آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ یہاں پر فرائی ڈے کو جمعہ بزار لگایا گیا ہے گاڑیوں کے حوالے سے ہماری بکر سٹی میں اور یہ دریہ خان روڈ کے اوپر ہے پنجاب کالج کے نزدیک اور بلکل ہماری جو شروع میں وسیع موٹرز اس کے یہ بلکل قریب ہے تو میں نے آپ لوگوں سے پرومیس کیا تھا کہ فرائی ڈے والے دن میں آپ کے جو کوئیسٹین ہیں ان کے انسر دوں گا بٹ آج میں ادھر بیزی ہوں کیونکہ آج یہ اوپننگ تور پہلا دن ہے تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو آپ لوگوں کے کوئیسٹین ہیں میں سنڈے والے دن ان کا انسر ضرور دوں گا تو یہاں پر آج پہلا دن ہے تو پھر بھی گاڑیاں یہاں پر کافی آئی ہوئی ہیں یہاں پر ایک ہنڈا کی سٹی میں اولڈ مادل مل گیا اس کے بعد یہاں پر یہ پتہ نہیں کوئی بہت ہی اولڈ گاڑی کھڑی ہے اس کے بعد جتنی بھی گاڑی آپ کو یہاں پر ملیں گی یہ جو ہے ٹویٹا کی اور اس کے بعد جو ہے اپنا سزوکی کی زیادہ ملیں گی اور ہنڈا کی گاڑی آپ کو بہت کم نظر آئیں گی ادھر شیئر کروں گا اور کمپلیٹ جو ہے گاڑیوں کے ہم ریویو کریں گے یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساری گاڑیوں جو ہیں یہاں پر جو بھی گاڑی آپ کو ملے گی یہاں پر جی ایل ای ملے گی ٹویٹا کی اور گاڑیاں یہاں پر جو ہماری سٹی میں ہوتی ہیں یہ کافی نیٹ ان کلین ہوتی ہیں لوگ جو ہے گاڑیوں کے یہاں پر کافی شوق رکھتے ہیں اکثر میرے ریویو دیکھتے رہتے ہیں کہ میرے ریویو زیادہ تار جو ہے وہ لوکل مینی فیکچر میں جی ایل ای اور ایکس ایل ای زیادہ جو ہیں وہ ان کے ریویو آپ کو میرے چینل پر دیکھنے کو ملتے ہوں گے یہاں پر یہ کلٹس وغیرہ اچھا کچھ گاڑیوں کے ہم پرائیس جو ہیں فرینز پوچھ لیتے ہیں یہاں پر یہ کون سا موڈل ہے اٹھارا موڈل ہے اٹھارا موڈل ہے کتنی استعمال ہو چکی ہے یہ اور اس کے پرائیس آٹھ لگ پچھزار وی ایکس آر ہے اچھا اس کے ساتھ یہ ہے کلٹس دو ادار سات موڈل اس میں ریجسٹریشن آپ کو ملے گی ملتان سٹی کی اور اس گاڑی کی کیا ہے اس کی پرائیس وغیرہ کیا ہے ساٹھے پانچ لگ وی ایکس آر ہے اس میں آپ کو جو ہے سی این جی بھی مل جائے گی اور آئی تینگ اس میں جنون سی این جی ہوگی آفٹر مارکیٹ نہیں ہوگی اور اس کی پرائیس جو ہے یہ جو پرائیس آپ بتا رہے ہیں یہ ڈیمانڈ ہے یا اس میں پیار محبت بھی ہوگی اچھا یہ ڈیمانڈ ہے اچھا اچھا ڈیزل گاڑی اور اس کے پرائیس ساڑھے دس لگ اور یہ ساتھ والی یہ ایکس آئی ہے دو ادھر دس موڈل اور اس کی ریجسٹریشن لاہور سٹی کی آفٹر مارکیٹ فوگ لائٹس وغیرہ اور اس کے پرائیس ساڑھے بارہ لگ اور کون سی گاڑی ہیں جو آپ کی درائیو یہ ہے اپنا دو ادھر چھے موڈل ہے اور اس کی یہ میرا خیال میں دوسری سیلون تو نہیں ہوگی اور اس کی کیا پرائیس سندھ کا نمبر ہے تو فرینز یہ سندھ نمبر کی گاڑی ہے دو ادھر چھے موڈل گاڑی کا انٹیریئر آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ووڈ انٹیریئر بھی یوز کیے گئے اندر سے بہرحال گاڑی انٹیریئر اور ایکسٹیریئر میں میں اگر دیکھو تو یہ گاڑی جو ہے کافی پیاری ہے اور اگر اس کی ریجسٹریشن ہوتی اسلام آباز سٹی کی تو ہمارے ہاں اس گاڑی کی پرائیس ہونی تھی ساڑھے گیارہ بارہ لاکھ لیکن سندھ کی ہے تو تھوڑے سے اس کے پرائیس کام مل رہا ہے اگر سندھ سے کوئی میرا بہت سے سبسکرائب رہا ہے جو مجھے کالز کرتے رہتے ہیں اگر آپ کو یہ گاڑی چاہیے تو آپ یہ والی گاڑی بائک کر سکتے ہیں گاڑی بہت نیٹن کلین ہے ٹوٹل جنون کی آواز دے رہے ہیں گرنٹی دے رہے ہیں تو اس کے بعد مختلف گاڑیاں جہاں پر گاڑیوں کے ہمیں آنر ملتے جائیں گے تو ہم ان سے ان کی ڈیمانڈ جو ہے وہ پوچھتے رہیں گے یہاں پر یہ ایک بلان بھی ہے جناب شباز شریف کی سکیم والا اور اس کے ساتھ جو ہے یہاں پر یہ بھی سندھ نمبر کی گاڑی کھڑی ہے اور یہ گاڑی جو ہے یہ بھی ٹویٹا کی یہاں پر اولڈ بلان بھی ہے یہ ایک آنوے موڈل ہے دولا گسی ایک آنوے موڈل ہے اور ریجسٹریشن اسلام آباد کی دولا گسی ادار میں آپ یہ لے سکتے ہیں نینٹی ون کو موڈل ہے زہر ہے اب اس کے ایکسٹیریئر میں جو ہے میں تو کہتا ہوں نینٹی ون موڈل اور ابھی تک اس حالت میں ہے تو میں اس کے جو آنر ہے اس کو سلام پیش کرتا ہوں کہ آپ دیکھیں نینٹی ون موڈل کافی اولڈ ہے فرینڈ اس کے جو آنر ہے میں اس کو جو ہے بلاتا ہوں میرا خیال سے میں نے اسی کا ریویو کیا تھا مجھے یاد نہیں آرہا اس میں جو ہے یہ بھی سندھ کی ریجسٹریٹ ہے اور میں یہ گاڑی آپ دیکھ لیں تو اس کے آنر آ رہے ہیں اور آپ لوگوں کی کافی مجھے ریکویسٹیں دیں کہ زوار بے ایسی جیپس کے بارے میں ہمیں بتائیں اسلام علیکم خان صاحب کیسے ہیں ٹھیک ہیں خیر خریت ہے یہ موڈل کیا ہے ساری ذرا اس کی تفصیل تو بتا دیں یہ بھئی آپ موڈل ہے سی جے سیون رینگلر آرمینی رامی کی گاڑی ہے تیرہ کی ریجسٹر ہے پاور سٹیرنگ ڈسک بریک جی ہاں فور بائی فور چال ہویا ہے پرائس اس کی چھے لاکھ ڈیمانڈ ہے پانچ اسی پی جی فینل تو خان صاحب نے بتا دیا کہ چھے لاکھ روپے اس کے ڈیمانڈ ہے فینلی یہ دینی ہے فائیو لاکھ ایٹی تھوزن روپیز کی تو اس نے پوری اس گاڑی کے بارے میں بتا دیا ہے ساتھ میں ہم اور گاڑیاں بھی اگر گاڑی کا آنر آئے گا تو میں ضرور اس کے پرائسز آپ کے ساتھ مینشن کرتا جاؤں گا یہ دو آدار تیرہوں کو موڈل کھڑی ہے لاہور نمبر کی مہران یہاں پر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اس میں بھی آپ کو ملے گا لاہور کا نمبر اس کے آنر بھی مجھے مل گیا ہے اس گاڑی کے بارے میں بتانا یہ کون سا موڈل ہے یہ سا نیلانوے موڈل ہے 99 موڈل ہے اور اس کے اپنا پرائس کیا ہے یہ پانچ لاک پانچ لاک کی پینل ملے گی یا اس میں کوئی پیار محبت ہوگا مزید پیٹرول میں پانچ لاک روپے پانچ لاک روپے یہ بھائی بتا رہے ہیں آپ گاڑی کی سیلز وغیرہ تو خیر میں نے نہیں دیکھی زہر عبار سے جو ہے گاڑی میں جو ہے آفٹر مارکیت گاڑی کی ڈریور سیڈ والی سیل بلکل اوکے ہے اس کے بعد یہاں پر یہ بیک سیڈ والی بھی سیل جو ہیں گاڑی کے میں جو فور ڈورز ہیں ان کی ذرا سیل چیک کر لیتا ہوں پھر اگین جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہاں پر اس جو ہمارا ڈور ہے اس کی نیچے کی طرف دیکھ سکتے ہیں کہ آفٹر مارکیت اس کی جو سیل ہے اس کو رپیئر کیا گیا ہے اوپر کی طرف اس کی سیل ٹھیک ہے اور لائر ہی میں اس میں مل رہے ہیں ٹیرز کی پوزیشن ٹھیک ہے بہرحال نہ بلکل بیڈ ہے نہ بلکل گوڈ ہے اس کے بعد ہم تھوڑا سا گاڑی کا انٹیریئر دیکھ لیتے ہیں بہرحال انٹیریئر اس گاڑی کا ہمیں بلکل ہی ٹھیک مل رہا ہے اچھا ہے سیڈ کے اوپر پوشنگ بھی آفٹر مارکیت کافی اچھی کی گئی ہے جہاں تک ان گاڑیوں کے لیگ اینڈ ہیڈ سپیس کا تعلق ہے تو کافی اچھا ان میں ہمیں ہیڈ اینڈ لیگ سپیس ملتے اگر کسی بھائی نے پانچ لاکھ میں سزوکی مہران لینے جا رہا ہے تو اپنے پیسے ضائع کر رہا ہے میں اس کو مشورہ دوں گا کہ وہ یہ والی سیڈان گاڑی ہے کافی سپیس ہے آپ اگر ایک فیملی کے لیے گاڑی لینا چاہتے ہیں اور اس کے پرائز بھی بھائی کچھ زیادہ نہیں مانگ رہا جہاں تک میرا جو ہے مین کام کر رہا ہے اس کے ساتھ یہ گاڑی کھڑی ہے یہ پانچ مارڈل ہیں یہ بھائی بتاتے ہیں بھائی اس کے بارے میں ذرا بتا دیں پانچ مارڈل ہے ٹو اوڈی سلون اور اس میں آپ کو ملتان سٹی کی مل رہی ہے ریجسٹریشن کلر گاڑی میں ہے اس میں آپ کو سفید کلر مل رہا ہے اور اس میں جو ہے یہ آپ اس کی جو ہے میں ریئر سیٹ پہ ہوں بمپر ٹو بمپر جینور ہے جینور ہے گاڑی کا آنر کہہ رہا ہے اور اس میں آپ کو علائے ریم بھی مل جاتے ہیں یہ سلون ہے اور یہ ٹو اوڈی سلون ہے تو تھوڑا سا اس گاڑی کو ہم غور سے دیکھ لیتے ہیں میں اکثر آپ کو ریویو میں بتاتا رہتا ہوں کہ جو ہماری سٹی ہے یہاں پر لوگ بہت ہی جو ہے اولڈ میں ایسی گاڑیاں آپ کو دیکھنے کو ملیں گی کہ آئی تنگ کسی اور سٹی میں نہیں ملیں گی خصوصاً بکھر میاں والی خوشاب اور نیار ڈیرہ سمین خانوی ہے تو ان سٹیز میں لوگ جو ہے یہ اولڈ گاڑیاں بہت ہی شوق سے لیتے ہیں تو یہ پوری گاڑی جو آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا گاڑی کا ہم جو ہے انٹیریئر بھی دیکھ لیتے ہیں آفٹر مارکیٹ ایل سی ڈی بھی مل رہی ہے اندر سے بارحال گاڑی بہت ہی نیٹن کلین ہے ساڑے گیارہ لاکھ روپے اس کی آنر ڈیمانڈ ہے تو اس کے پاس ہم کو نیکسٹ گاڑی دیکھتے ہیں اس گاڑی کی تھوڑی آپ جو ہے فرنٹ سے لک بھی دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ جو ہے باقی یہ مہرانے وغیرہ کھڑی ہیں میرے خیال میں ان کے آنر بھی گاڑیوں کے ساتھ جو ہے مجود نہیں ہے بہرحال میں ساری گاڑی ہیں جہاں پر جو ہیں جو مجھ جی جی اور یہاں پر یہ ہے سزوکی خیبر جی ہے اس میں پشاور سٹی کی آپ کو ریجسٹریشن مل رہی ہے ریئر لک آپ گاڑی کی دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد اس کے ہم تھوڑی جو ہے اس کی جو ہے سیڈ لک بھی دیکھ لیتے ہیں اس میں علائے ریم اور ٹیر گاڑی میں ہیں بلکل نیو اور اس کے بعد یہ سارا گاڑی اس کے کیا پرائیس ہیں بھائی تین لاکھ روپے بھائی ڈیمانڈ کر رہے ہیں ایسی سی این جی چالو ہے ایسی سی این جی اس میں چالو ہے یہ خیبر ہے بلک کلر لاہور کا نمبر سوری سوری پشاور کی ریجسٹریشن ہے اس میں اور اس کے بعد یہ اسلام آباد نمبر کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ موڈل سترہ نیو کی والی اور اس کے پرائیس سات لاکسی ایدار اور یہ دو ایدار دس موڈل ہیں سزوکی مہران اور یہ گاڑی پوری آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں آپ کو علائے ریم نہیں مل رہے ہیں اس کے کیا پرائیس ہیں بھائی ایسی سی این جی اس میں آپ کو مل جائے گا پانچ لاکھ روپے ذرا یہ ڈیمانڈ زیادہ کر رہے ہیں اس بھائی کو میں چی طرح جانتا ہوں اچھا اس کے بعد یہاں پر یہ ایک ہمیں ہنڈا سٹی مل گئی ہے یہ چھ موڈل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں گاڑی کے آنر جو ہے میرے ساتھ کھڑے ہیں گاڑی سیل بے سیل ہے اور اس میں کوئی ریپینٹ اچھا کوئی ہے تو اس میں جو ہے کہیں ہلکہ پھلکہ ریپینٹ ہوگا اور سیل گاڑی کہ ٹھیک ہے بلکہ شاوار ہوگا پینٹ تو گاڑی اس وقت ہوتی ہے جب گاڑی کو کوئی چیز زیادہ ہٹ کرتی ہے سیل وغیرہ ٹوٹتی ہے تو اس میں پینٹ ہو دی اس کے پرائیس اور اس میں پیار محبت ہو جائے گا یہ جو پرائیس یہاں پر جتنے بھی گاڑیوں کے آنر بتا رہے ہیں یہ بتا رہے ہیں یہ ان کی ڈیمانڈ ہے اس میں پیار محبت ہو جائے گا تو یہ ایک گاڑی ہم میں آکے یہاں پر میں اکثر میرے ریویو جو آپ دیکھتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ زوار بھئی آپ ہنڈا کی گاڑیوں کے ریویو نہیں کرتے لیکن اب جو ہے ہماری سیٹی میں جیپنیس گاڑیوں کا اور ساتھ میں ہنڈا کی گاڑیوں جو ہے وہ میں دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے زیادہ تر لوگ ٹویٹا اور چھوٹی گاڑیوں میں پھر سزوکی مہران وغیرہ یہ آٹو میں ہے آٹومیٹک میں ہے مینویل نہیں ہے میں اندر سے جو ہے یہ آپ کو دکھا دیتا ہوں آئی تینگ یہ گاڑی لوگ ہے تو ٹھیک ہے یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا جو اندر سے انٹیریر وغیرہ بارل ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کوئی اور جو ہے آنڈا ریویو لیتا ہوں کسی سے گاڑی کے بارے میں تو یہاں سے جس گاڑی کے پاس اس کا آنڈا مجود ہوتا ہے تو وہاں پر تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے یہاں پر یہ آہاں ہنڈا سیوے کی یہاں پر بہت زیادہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہنڈا سیوے کھڑی ہے اور یہاں پر جو ہے اور جتنی بھی گاڑیاں ہیں ایک دفعہ میں پوری آپ کو جو ہاں پر جو بازار ہے اس کا ویو دیتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے بہت سی گاڑیاں میرے خیال میں ہے کیونکہ آج پہلا دن ہے گاڑیاں ہیں سید کاشف شاہ بھائی یہ آپ دیکھتے رہتے ہوں گے اکثر میں ان کی شروعوں پر جو ہے ریویو کرتے رہتا ہوں کاشف بھائی جلدی جلدی بتایا اس گاڑی یہ کون سا مارڈل ہے یہ سات مارڈل ہے ملدان کا نمبر ہے اس میں ٹیچنگ وغیرہ ہے اندر سے جنونے گاڑی ٹھیک ہے اس کی ڈیماڈ ہے آٹھ لگ ستر ہزار روپے آٹھ لگ ستر ہزار روپے اور یہ یہ اچھا کسی اور کی ہے ٹھیک ہے اور یہ والی یہ دس مارڈل ہے میران لہور کا نمبر ہے فاسٹ اونر ہے سیل بھئی سیل گاڑی ہے لائر ایمٹر لگے ہوئے ہیں ایسی لگا ہوا جی بلکل صاحب ایک پیس میں ہاف ٹیچنگ ہے باقی نہیں ہے اس کی پانچ لگ بیس ہزار فینل کہتے ہیں اس کا جی جنہیں کہ گاڑی جو ہے یہ ایک آؤٹ کلاس جو گاڑی ہوتی انہ میں آ جاتے ہیں اچھا اور کون سی گاڑی ہے یہ گاڑی ہے یہ سترہ مارڈل ہے انڈ کی نیبلیزر نائچ آبی والی ہے پانچ ہزار چلی ہوئی ہے نیچے فرشی کنسول وغیرہ لگے ہوئے ہیں بلکل فریش کوئی ٹیچنگ وغیرہ اس میں نہیں ہے فاسٹ اونر فریش گاڑی ہے اس کی آٹھ لاک روپیا فائنل کہتے ہیں سات نوے تک مالک دے گا یہ گاڑی اور یہ یہ چھ بٹا سات مارڈل گاڑی وی اکس آر ہے اوریجنل اس کی چار لکھ بیس ہزار پہ کہتے ہیں چار دستک دیں گے اس میں ہاف ٹیچنگ ہوئی ہوگی باقی سیل بھئی سیل گاڑی ہے الاریم لگے ہوئے ہیں بلکل وی اکس آر ہے اسی سینجی چال ہوئے ہیں فائل بوک بلٹے سب چیز ہوگی ہے اس کی چھ لکھ نیمانڈ ہے یہ فائنل ہے پانچ پچتر اسی تک مل جائے گی اور یہ یہ ہے دو ہزار چھ پینٹ بھی ہے باہر سے تقریباً زیادہ ہے اے سی سی انجی ہے اس کا ملک تین نوے کہتا ہے پچتر ستر تک دے دے گا یہ کون سا مارڈل ہے سیلون دو ہزار تین مارڈل سیلون ہے اندر سے جنون ہے باہر میں سیڈوں میں ریپینٹ ہے کراچی کا نمبر ہے فائل بوک پلٹے سب چیز ہوگی ہے اس کی ڈیمانڈ سات لکھ نوے ہزار پہ یہ فائنل سات ستر تک مل جائے گی سات ستر کے فائنل مل جائے گی اور یہ والی حاجی صاحب والی یہ حاجی صاحب والی کی بارہ لاکھ یہ بارہ لاکھ چھ مارڈل ہے نا ملتان کا نمبر ہے یہ سیلون نہیں ہے سادھی ہے سیلون اچھا سیلون ہے یہ جنون گاڑی ہے ٹھیک ہے اور کون سی گاڑی ہے یہ فرینز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کلٹس دو آزار گیارہ مارڈل اور کاشی بھئی یہ بتائیں یہ دو آزار گیارہ مارڈل ہے اس میں ٹیچنگ ہے اس کی پرائیس سات لکھ بیس ہزار بے کہتے ہیں چھے پچاسی ٹیچنگ اس میں سیڈوں میں ہے تھوڑی بہت ہے زیادہ نہیں ہے باقی ٹائر میکینیکل اچھا کتنی پرائیس ہیں پرائیس اس کی ساتھ بیس کہتے ہیں چھے پچاسی اسی تک دے دیں اور یہ والی یہ تو کسی اور کی ہے آپ کی نہیں ہے یہ یہ دو ہزار دو بیٹے سب چیز ہوگی ہے اس کی فائنل پرائیس ہے ساڑے آٹھ لکھ روپے یہ مہران کونسا مارڈل ہے یہ دو ہزار سترہ مارڈل ہے اینڈ کی نئی چابی والی وی ایکس آر اس کی آٹھ لکھ روپے ڈیمانڈ ہے فائنل پچاسی ہزار روپے سات لگ اور یہ یہ نائنٹی ون مارڈل ہے خیبر سویج یہ ٹوٹل جنرل ہے اس میں ایک دو پیس میں ٹیچنگ ہوگی اس کی تین لاکھ روپے دو نوے فائنل ہے اس کی اور کوئی ہے گاڑی آپ کی ہنڈا سیٹی دو ہزار چھ مارڈل آٹو میں ویریو ہے اس کی سوہ سات لکھ روپے ڈیمانڈ ہے فائنل چھ لکھ اسی ہزار روپے اور ریجسٹریشن سندھ کی ہے ٹھیک ہے بلو کلر اس میں مل رہا ہے تو یہاں پر یہ گاڑیاں تھی اور اب گرمی بھی کافی زیادہ ہے جمعہ ہے پہلا یہ نہیں کہ فاز ڈے آئے نا تو اس لیے جو ہے یہاں پر تھوڑا سا جو آنر ہیں وہ ویسے تو اوپننگ کے لیے ہیں اور ساتھ میں اپنی گاڑییں بھی لیں تو انشاءاللہ جو نیکسٹ فرائیڈے ہوگا اس کو ہم جو ہے بڑے تفصیل سے ریویو کریں گے تو آج میرا خیال میں جو ہے پھر ہماری ویڈیو کو جی لینٹ ہے وہ بھی کافی بڑھ جائے گی تو اب آپ نے ہوسٹ زواروان کو اجازت دیجئے اپنا بہت خیال رکھنا اللہ حافظ